کہ حالات جیسے بھی ہو ان کا توقع کس پہ ہوتا ہے اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے کون اپنی دنیا کے لیے دین کا نام استعمال کر رہا ہے اپنی دنیا کے لیے دین کا نام استعمال کر رہا ہے اپنے وہ سجا لیتے ہیں پورے سب کی وقتی سے ایک طرح اشارہ نہیں ہے یہ ساری دنیا میں ہر مذہب کے جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ چاہے عالم اسلام میں ہو چاہے مسیحیت میں ہو چاہے اور کسی ہو چاہے ہندومت میں ہو چاہے وہ یہ حجیت میں کہیں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں مذہب کے ٹھیکے دار مذہب کو یرغمال بڑھا لے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مذہب ہے باقی کچھ نہیں ہے اب ان کے سامنے بچارہ نہ کوئی اپنی راہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی تفسرہ کر سکتا ہے فوراں اس کے بار فتوہ لگا دیں گے یہ آزاد خیال ہے یہ روشن خیال ہے یہ فیلانا خیال ہے یہ فیلانا خیال ہے اس کی داڑی نہیں ہے یہ داڑی منباو اور یہ جناب پینٹ 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 پہنتا ہے یہ پتنوناس کوٹ پینٹا ہے اور یہ جیے عجیب عجیب کے بات میں اس کی بات سنو webs کا اعتراض سنو اعتراض کا جواب دو اصل مسئلہ تو یہ ہے نا اس مسئلے کی طر retailers ہیں وہ دین کو یرغمال بنا لے تھے ٹھیک دار بن جائے ہیں کیا کہنے اور پھر ان کو مل گی جاتے ہیں ایسے بہت سے آپ جاتے ہیں آپ دیگر کرتے ہیں ان کو فالورز ہر ایک کو فالورز یہاں تو فالورز ہر ایک کو مل جاتے ہیں بھئی یہاں تو ہر ایک کو فالورز مل جاتے ہیں اس دنیا میں یہ دنیا عجیب دنیا بھئی اس میں تو ایسا بھی فرقہ میں مجھے یاد ہے تیس پہتیس سال پہلے گزرا ہے یعنی امریکہ جیسے ملک میں ایسے نے بھی فرقہ بنا لیا تھا کہ اس نے خودکوشی کیوں کے ساتھ تیرہ سال پہنے خودکوشی کیتی ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو جو پرانے لوگوں نے یاد ہو گا تیرہ سال پہنے وہ زہر پی لیا تھا اس نے کہا زہر پی لو بھئی اب دوبارہ زندہ ہوں گے اور آئیں گے اور جناب وہ سکران بن کے وہ زہر پی گیا فرقت ہے فرقہ بنایا تو جب ایسے ایسے لوگوں کو فالورز مل جاتے ہیں تو جو کوئی دین کا لبادہ پہن کر آئے گا اسے فالورز نہیں ملیں گے ملیں گے نا پڑھے گا لکھے گا پڑھے گا نا کمال تھوڑی ہے اس اپنے علم کو استعمال کیسے کر رہا ہے اگر اس اپنے اس کے علم سے فتنہ پھیل رہا ہے معاشرے میں خامکہ کے مسائل کو ایجاد کر رہا ہے جو مسائل نہیں ہیں ان کو ایجاد کر رہا ہے اس کو یہی نہیں تمیل ہوتی کہ سنت کیا ہے اور بیدر کیا جس کو اتنا کچھ پڑھنے کے بعد یہ تمیز نہ ہو کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بیدر کسے کہتے ہیں سیدھی سی دو لفظوں میں تعریف یہ ہے سنت و عزت کی کہ ہماریا جو بتا رہا ہوں وہاں بھی چلو اتنا تک لائے سنت وہ ہے کہ جو فعل یعنی قول و فعل و تقریر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حضور نے جو فرمایا حضور نے جو عمل انجام دیا حضور کے سامنے کوئی فعل ہوا اس پہ حضور یعنی حضور کی لظامندی ظاہر ہوئی تو وہ کہنا یہ تقریر رسول قول رسول فعل رسول تقریر یہ سنت ہے رسول یہ تو مشترک ہے نا سمجھ ہماریاں سنت یہاں پر نہیں رکھی ہماریاں چودہ معصومین کے افعال اقوال اور ان کی تقاریر جو ہیں وہ سب کی سب سنت ہے یعنی مولا عریفان نے جو کیا وہ بھی سنت امام حسن علیہ السلام نے کیا وہ بھی سنت حسین علیہ السلام سن جناب حسیدو شہدہ نے جو انجام دیا وہ بھی سنت قرار پائے گا چوتھے امام جو فعل انجام دیں گے وہ بھی سنت قرار پائے گا امام جو فعل انجام دیں گے وہ بھی سنت قرار پائے گا چھتے امام جو فعل انجام دیں گے یونیورسٹی رسول نے نہیں بنائی یونیورسٹی مولا کائنات نے نہیں بنائی کیونکہ چھتے امام کو بخت لیا آپ کے زمانے میں ایسا ماہور ہوا آپ کے زمانے میں آپ کو فرصہ کی یونیورسٹی ایک جامعہ کو ترقیب دے تو جامعہ تنظیم پایا عالمی اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹھیک ہے کہ مندرسے تھے چھوٹے چھوٹے مزید نبی میں بھی پڑھایا جاتا تھا تھا ہر جگہ جہاں بھی صاحبہ اکرام جاتے تھے پڑھاتے تھے اہل وید علیہ السلام کے شاگر پڑھاتے تھے زہر بن قیم بھی مولنی سے تعلیم دیتے تھے کوفے میں حبیب جنار حبیب بن مظاہر بھی فقی تھے لیکن باقاعدہ بازابتہ تو وہ بھی سنت قرار پایا کی نہیں قرار پایا اور پھر وہ فعل جو خود رسول نے انجام دے کر بتا دیا اپنی زندگی میں کہ یہ عزاداری میری سنت ہے جو خود حضور انجام دے رہے ہیں اور جس کے گواہ ہم نہیں جنابی امی صلی اللہ علیہ علیہ السلام سے رواہ ہے جنابی عبداللہ اپنے افعاد سے رواہ ہے اور نمالوں کی جابیر اپنے عبداللہ انساری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صحابہ سے رواہے میں میں نام لیتا چلا جاؤں پتا نہیں کہا کہنا پہنچ جائیں گے کہ وہ تو سیدھی سیدھی سنت رسول حسین کا ذکر بھی کرنا حسین پر رونا بھی یہ کیا ہوا اگر سنت مانو بھئی ہم تو فرض مانتے ہیں سیدھی سی بات بچانا ہوں آپ کو آج کے زمانے میں اگر کبھی تھی سنت تو آج فرض ہوگئی کیوں آج باطل یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو باطل یہ چاہتا ہے کہ نہ ہو کرنا crochہ ابھی بات اتنی سی آسان سی بات سوچ میں نہیں آر emple کہ بدت اور اوق Experience سنت تو اگر تم فرض بھی نہیں مانتے 해�llow first بھائی سنت تو ہے نا سیدھی سیدھی سنت بنیس سنت رسول ہے سنت تو آئیمہ ہے سنت پیغنبر سل اللہ علیہ وآلہ سلم بات کو تم بتائیм اس علم کا کوئی فائدہ ہے اس پرحائی کا کوئی فائدہ ہے تو بھائی سنت تو ہے نا سیدھی سیدھی سنت رسول ہے سنت عیمہ ہے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس علم کا کوئی فائدہ ہے اس پڑھائی کا کوئی فائدہ ہے کہ تو علم اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد اتنی طریق نہ سکھا سکے کہ سنت کیا ہے اور بدد اتنی سی بات نہیں معلوم کہ سنت کسے کہتے ہیں بدد کسے کہتے ہیں اور دعویٰ اتنے پڑے پڑے سنت خانے کے اتنا کافی ہے سلوان گئی سلوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی سمان میں آتا ہے جب انتان علمی تککر کا شکار ہو جائے علمی غرور کا شکار ہو جائے تو پھر اس طرح کھائی میں جا کے گرتا ہے اور دوسروں کو بھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی گرانا ہے وہ بھی کھائی بھی گرتا ہے اسے کہتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ تکبر سب سے زیادہ جو خطرناک ہے اس کے لئے اہل علم کیونکہ اہل علم میں سے اگر کوئی تکبر کا شکار ہو جائے غرور کا شکار ہو جائے تو اکیلہ طبع نہیں ہوتا کیا کہنے معاشرے کو اپنے ساتھ طبع نہیں ہوتا بیسے نا معلوم کتنوں کو اپنے ساتھ طبع نہیں ہوتا اس لئے مولا کے اس فرمان کو جو جو سن رہا ہے میرا بچہ سن رہا ہے جو پڑھنے والے تعلیم سن رہا ہے سن لو مولا نے عالم کی پہچان تولک ہے جاہل کی پہچان بتا رہی کہ جاہل کسے کیا کہنے سبحان اللہ جاہل کی پہچان کیا بتائی مولا نے جاہل کی پہچان بتائی کہ جو تمہیں یہ کہتا نظر آ جائے کہ میں عالم سمجھ لینا کہ یہی جاہل جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھے اپنے آپ کو عقلِ کل سمجھے کہ جیتے نہیں عقل اور جتنا علم میرے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں بس تباہی کا طالبین بن کے رہو سر چھکا کے رکھو یہ بابِ منیمت العلم تمہیں فیضیاب کرتا رہے اور چاہاں تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی حصے تو اس کا مطلب دو ہی مطلب ہوتی ہے یا تو علمی غرور تکبر وہ تو ہے ہی اپنی جگہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا پھر پلانٹڈ ہو رائے کریں آئے ہیں ہی اپنے کیا بابا بابا یا پھر پلانٹڈ ہو رہا ہے تاکہ دوسروں کو موقع دیا جائے دوسروں کو دلیلیں دی جائیں کہ یہ تو ان کی اپنی آس کا آواز اٹھ رہی ہے یہ تو ان کے اپنے کہہ رہے ہیں جب اپنے ایسا کریں گے تو دوسرے داکہ بندو ہمیں بھی معلوم ہے وبا کا زمانہ ہے ہم بھی جانتے ہیں وبا کا زمانہ ہے ہم بھی جانتے ہیں اور پیغام دے چکے لوگوں کو مسلسل پیغام دے رہے ہیں کہ اس مرحلے میں ڈاکٹروں کی رائے آخی رائے ہوتی ہے آپ اس کی بات کریں کسی موقع پر تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے کہ ہوا کہ اگر خانہ کعبہ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے نمازیوں کے لیے مسجد نبی کو بھی بند کیا جا سکتا ہے یہ مسئلہ الگ ہے لیکن جان کے اس مسئلے کو جوڑنا وہاں سے یہ کچھ بتا رہا ہے کہ اندر کوئی کہانی کچھ اور ہے مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی بھی مجلس نہیں پڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ انہیں نے تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ مجلس مدد ہے تو مدد پہ کبھی امن نہ کرنا یہ وہ ہوتا یہ ہے کہ اندر کا بغض جو ہے نا لوگوں کے اندر کا بغض بغض کہ وہ ان پر اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو مجلسل مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آجائے کیسے بات ہے کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ فروری کے اختتام پہ یہ ساری وحبہ کا سلسلہ شروع ہوا اور مارچ کے دوسرے ہفتے میں یہ لاکڈاؤن کا آغاز شروع ہوا تیرہ مارچ سے لاکڈاؤن شروع ہوا کسی خطیب کسی ذاکر کسی آلیف نے ہماری مخالفت کی نہیں کی کسی نے افتجاج کیا نہیں کیا کیونکہ سب جانتے کس نے کہا حالت کہ رجب کی پروگرام شابان کی سارے پروگرام سب ختم ہو گئے ہمارے کسی خطیبیہ ذاکر نے حکومت کے سامنے احتجاج یہ کس ربنان کا معاملہ لگے وہ ہمارے لوگ جو کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے میں پہلے بھی کہہ چکا پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کمیٹی بنی ہے وہ جو ہمارے علماء یہ سارے کا منجام دینے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں بلکل ان کے ساتھ ہیں لیکن کسی نے کوئی احتجاج کی پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں دوسرے نے تو کیا بھی ہوگا اپنے مسائل کیلئے ہمیں ان سے غرض نہیں ہم آگیا کوئی ایک بتا دیں ایک ذاکریا خدیب کوئی میدان میں نکلا کوئی نگاو نہیں ہم میں پڑھوں گا میں جاؤں گا یہ کہوں گا کسی نہیں پھر آپ کس کو ایسے کہہ رہے ہیں یعنی اندر کا بوس ہے کہ وہ جناب کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں وہ گھروں سے بیٹھ کے آن لائن مجلسے پڑھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں والنٹری کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں حساب تو ان لوگوں کو دینا چاہیے جو گھر میں بیٹھ کے کروڑا روپیہ مہینہ خرچ کر رہے ہیں کیا کہنے کیا کہنے حساب تو تم دو نا یہ کروڑا روپیہ مہینہ آ کہاں سے رائے سننے والے بھی قرائے پر بلائے جاتے ہیں ان کو بھی لائے جاتا ہے سننے والوں کو بھی معافظہ یہاں تو پڑھنے والوں لے رہا ہے وہاں تو سننے والے کو بھی کیا جاتا ہے باب 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 سننے والوں نے خود بتایا ہمیں کیا کہنے سننے والوں نے خود بتایا کہ اس لئے وہاں جاتے پیسے بھی ملتے کھانا بھی ملتا ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ اس کا مطلب